اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے یہ اپن جو جیکٹ ہے بی بی بوائی کی وہ بنانی ہے اس کے علاوہ اس کرتہ اور پجامہ کی ویڈیو بھی میں شیئر کر دوں گی جلد تو یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے تو پلیز ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیکٹ کی کٹنگ اور پھر اس کی سٹیچنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی لیند اور بیت دیکھ لینی ہے جتنی کہ ہمیں چاہیے بوائی کے لئے ہم بنانے لگے ہیں تو ٹویئر ہم نے اس کی لمبائی اور چڑھائی لے لینی ہے اس طرح سے ایکسٹر کپڑا جو ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد ان دونوں پیسز کو کٹ کر کے پھر ہم نے ڈبل فولڈ کر لینا ہے دو تیہ کر لینی ہے ان دونوں پیسز کی اس طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے یہ شنیل کا کپڑا ہے ایک میرے پاس پیس تھا بچا ہوا جس سے یہ میں بی بوائی کی جیکٹ بنانے لگی ہوں تو چار انچ تک ہم نے اس کا تیرہ لینا ہے اور نیچے ہم نے ساڑھے پانچ انچ تک آم ہول کا نشان لگایا چھوٹا سا کٹ لگایا اس کے بعد ہم اس کے کندے کی کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ سیمپل کپڑوں کی کٹنگ کرتے ہیں اوپر ہم نے ہلکی سی تیرچی کٹنگ کرنی ہے اور ڈیرڈ انچ تک اس کے گلے کی بیک اور فرنٹ گلے کی ہم نے کٹنگ کر لی اب ہم نیچے ہلکی سی اس کی گلائی کر لیں گے بیک اور فرنٹ کی بہت ہلکی سی کرنی ہے یہ دیکھیں بیک اور فرنٹ کی کٹنگ جو ہے وہ سیم ہو گئی اب ہم نے اس کی فرنٹ کی الگ سے کٹنگ کرنی ہے فرنٹ کے لیے ہم ایک پیس ایدھا کر لیں گے اس کو پہلے درمیان سے الگ کرنا ہے اس کے بعد ہم نیچے سے اس کی کٹنگ کر لیں گے گلائی میں اب ہم نے گلے کی کٹنگ کرنی ہے جو کہ آم ہول کی جہاں تک ہم نے بغل کی کٹنگ کی تھی اس سے تھوڑا سا ایک انچ تک نیچے تک اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے بلکل ہم نے جس طرح سے وی شیپ کا گلہ بناتے ہیں اس طرح کی اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے اس کی لائننگ کے کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے جو ہم اس کے ساتھ نیچے کپڑا یوز کریں گے تو یہ بھی میرے پاس ایک پیس پڑا ہوئا ہے جسے میں یوز کرنے لگی ہوں اس کی بھی ہم سیم ویسے ہی بارہ انچ لمبائی اور بارہ انچ کی چڑائی لے لیں گے اس کے پیس ہم الادہ کر لیں گے فالتو کپڑا جو ہے وہ رکھ لیں گے تو اس طرح کی جو آپ جیکٹ اور بھی سٹف پر بنا سکتے ہیں چاہے وہ جاماوار کا کپڑا ہو یو کوئی بھی لیڈیز پرنٹیڈ کپڑا بچا ہوا ہو تو اس سے بھی آپ اس طرح کی جیکٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی ایج کے بچے کی تو یہ ہم نے لمبائی بھی لے لی اور چڑائی بھی بارہ انچ کی اس طرح سے اب ہم سیم ویسے ہی کٹنگ کریں گے جیسے ہم نے اوپر والے کپڑے کی کٹنگ کی ہے تو بالکل ویسے ہی ہم نے ان چار چار دے کپڑے کی لینی ہے اور ان کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر فرنٹ سائٹ کا جو ہمارے پاس کپڑا ہے ایک پیس صرف ایک پیس ہم لیں گے اسے رکھیں گے تاکہ اگر زیادہ ہم رکھیں گے تو پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ایک طرف ہو کیسک جائے یا پھر اچھے سے کٹنگ نہ ہو تو سیم بلکل ویسے ہی ہم کٹنگ کر لیں گے اگر آپ چوکیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے بھی نشان لگا سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے بھی آسانی سے اس کی کٹنگ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈیڑھ انچ گہرائی اور ڈیڑھ انچ گلائی میں ہم نے گلے کی کٹنگ کی تھی سیم بیسے ہی ہم نے کر لی اور یہ فرنٹ کا پیس الگ کریں گے اور اس کی ہم نے بھی گلے والی کٹنگ کر لینی ہے اگر ہم جیکٹ پر بین لگائیں یا آپ بین لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو ہم نے گلے کی گلائی والی کٹنگ کی تھی تو صرف ایک انچ فرنٹ کو ہم گہرہ کر لیں گے تو اس کے اوپر بین لگائی جا سکتی ہے تو وہ بھی آپ کی چوائی سے اگر آپ اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو ویلکم اگر نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ بین بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک سے دو سال کے بچے کے لیے ہے جو میں ماں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم کٹنگ کر رہی ہوں اور سٹیچنگ کریں گے لیکن اگر آپ اس سے بڑا یا چھوٹا ناب بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی ہی مرضی کی لیندھ اور ویتھ لے کر کپڑے کی سیم اس طرح سے گلائی کٹنگ اور گلے کا شیپ دے کر کپڑے جو ہیں وہ سٹیچ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ جو ہے وہ ہم نے ساری کی ساری گم سلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم فرنٹ سائٹ کے ان دونوں پیسز کو لیں گے مطلب کے لائننگ والے کو بھی اور جو اوپر ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے ایک سلائی لگا لینی ہے اب ہم نے کپڑے کو پلٹ کر اس کی سیدھی سائٹ پر بلکل کنارے کے اوپر ایک سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد اب ہم نے کندے والی سائٹ کو کندے کو اس طرح سے الٹا کر کے پکڑنا ہے اور جس طرح سے ہم کمیز کے اوپر پلٹا وغیرہ لگاتے ہیں یا پھر گم سلائی کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں ابھی ایک سنگل سلائی لگا کے پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں کیونکہ یہ گلائی میں ہے اگر کٹ نہیں لگائیں گے تو یہ اچھے سے گول نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو ایک سائٹ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی سیم ایسے ہی ہم دوسری سائٹ بنا لیں گے فرنٹ کی یہ دیکھیں اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی اگر یہ آپ بیبی گرل کے لیے بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ جو ہیں وہ ڈوری بھی فرنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت سے لگتی ہے اچھے لگتی ہے تو احتیاط سے دیکھنا ہے اب میں یہ بیک سائٹ کو ریڈی کرنے لگی ہوں اس کو میں نے کندے تک یہیں سیم بیسے سلائی کرنا ہے جیسے فرنٹ کی کی تھی اب ہم نے اس کے اوپر یہ جو فرنٹ سائٹ کی ہم نے جیکٹ رکھی ہے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے سلائی بالکل اس کے کنارے تک لے کے پھر اب ہم اس طرح سے بیک سائٹ کے گلے کی سلائی کمپلیٹ کریں گے اور اس کا آپ نے الٹی اور سیدھی سائٹ کا خاص دھیان رکھنا ہے جیکٹ کو سٹیچ کرتے ہوئے اس طرح سے اب ہم یہ کندے تک اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم نے سارے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں اور کپڑے کو جب ہم سیدھا کریں گے تو پھر بھی آپ نے احتیاط سے دیکھنا ہے کہ ہم بیک سائٹ والے گلے پر اور جو اوپر ہم نے جہاں کندے شولڈر اٹیچ کی ہیں وہاں تک سلائی کس طرح سے کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لئے ایک ہی ویڈیو میں تو اس طرح سے اگر آپ ایک ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو بہت جلدی آپ سلائی سیکھ جائیں گے اس طرح سے اب ہم کنارے سے سلائی کو لے کر آئیں گے فرنٹ سائٹ کی جس طرح سے عام ہون والی ہم نے سلائی کی تھی یہاں تک آنے کے بعد اب ہم نے یہاں ایک پیر کی سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پہ ہم نہیں لگائیں گے کندے کی یہاں ایک پیر کی لگانی ہے پچھلے گلے کی بھی ہم نے ایک پیر کی لگانی ہے اس لائی وہ خوبصورت لگتی ہے اس وجہ سے میں لگانی لگی ہوں تو یہ میں پسچنیل کا کپڑا تھا جو میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جاماوار کے کپڑے پر پرنٹڈ کپڑے پر کچھ بھی اس طرح سے آپ جیکٹ بنا سکتے ہیں ویسے میں لیڈیز جیکٹ کا بھی ایک آپ کو جو ہے وہ ویڈیو پہلے ہی اپروڈ کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بڑی لیندھ میں یہ جیکٹ بنانا چاہیں تو دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا اب ہماری بیک رہ گئی ہے تو بیک کو بھی اب ہم نے اندر کی طرف کپڑے کو سیدھی سائیڈ اندر کرنی ہے دونوں کپڑوں کی اور رولٹی سائیڈ کے اوپر ہم نے اس طرح سے ایک سلائی لگانی ہے بلکل جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ کی الگ الگ جیکٹ کو ریڈی کیا تھا ویسے ہی اب ہم نے کپڑے کو سیدھا کرنا ہے اور کنارے کے اوپر ایک سلائی لگا لینی ہے یہاں تک دیکھیں جو ہماری جیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے یہ سائیڈیں بند کرنی ہے سائیڈیں بند کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں اس میں یہ بہت چھوٹی ہے اس وجہ سے میں ان ساری تہہ کے کپڑوں کو ہی سلائی لگا رہی ہوں لیکن اگر اس کی گم سلائی آپ کرنا چاہیں تو آپ تین کپڑوں کو سلائی لگا لیں اور لائننگ والا ایک کپڑا چھوڑ دیں اس کو آپ بعد میں ترپائی سے بند کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ساری جیکٹ کی گم سلائی ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے سلائی جو ہے وہ بیٹھ جائے یہ شنیل کا کپڑ ہے تو اسے پریس نہیں کر سکتے اس وجہ سے میں یہ اس کی جو سلائی ہے وہ ہی اچھے سے کرنے لگی ہوں تاکہ اس کو ضرورت بھی نہ پڑھے پریس کرنے کی تو دیکھیں یہاں پر یہ بالکل خوبصورت سی لوک اس کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تو یہ بہت ہی خوبصورت سی جیکٹ ہے جو کہ آپ اپنی کسی بھی ایج کے بچے کے لئے بنا سکتے ہیں گھر پر بہ آسانی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ویسکوٹ بھی اسی طرح سے اسی اے جاتی ہیں چاہے آپ جس مرضی سٹف پر کریں تو اس کے اوپر میں ٹیچ بٹن ایڈ کرنے لگی ہوں اوکے تو ہماری جو جیکٹ ہے وہ ریڈی ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ